اسلام علیکم میں ہوں ہیر حسن اور آج کے میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک نئی ریسپی جو کہ ہے چکن کرائی اور یہ آپ لوگو ضرور پسند آئی کیونکہ اس میں گریبی ہوتی ہے اور یہ بہت مزید ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیئے وہ ہے چکن ہری مرچے ادرک کسوری میتھی ادرک لسن چاپٹ ہوا ہوا لال مرچے گرم مسالہ پوٹی لال مرچے دھنیا پاورڈر سالڈ اپنے ساف سے لے لیجئے گا اچھا میں نے یہاں پھر دو پیاز اور دو ٹیماتر لیے اس کو میں پہلے بوائل کر لوں گی اس کے بعد میں اس کے چھل کے اتارگے سے پیس لوں گی اچھا یہاں میں نے ایک آدھا کپ کے تیل کے اندر میتھی دانا اور جو ہے اپنی چھوپ ٹھو اوا درک لسن ڈالتی ہے اب میں اس پر چکن کو فرائی کروں گی جب تک کہ اس کا رم سے فیب نہیں جاتا مطلب سے اس کا پینٹ سے پر وائٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں پیس جائک کریں گے اچھا یہاں میں جو ہے میرے اونین اور جو ٹومیٹوز ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں اور میں نے پیسٹ ان کو بلینڈ کر لیا ہم کا ایک پیسٹ بنہ لیا ہے اب میں جب یہ چکن بائٹ ہو گئی ہے تو یہاں میں اپنا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے خوب میکس کر کے تاکہ اس کے بعد اچھے سے میکس ہو جائے اس کو بھونیں گے اچھے سے یہاں میں نے اس پر سارے سپائسز ڈال دی ہیں جو بھی تھے مرمک مرچے دھنیا کوچھی لال مرچے جارہ مسالہ اس میں اچھے سے میکس کر کے اس کو خوب بھونوں گی اب جب یہ بھون جائے گا یا تھواز ہے اس میں یہ ہے کہ جہنا اس کو اچھے اور ایسے لگ کرنے کے لیے میں اس کو دس منٹ تک میریم فریم پر پکاؤں گا اور پھر میں اس کی لٹ کورٹ دیکھے اس کو دس سے پندرہ منٹ اور یہاں دنوں گے تاکہ چکن اچھے سے کل جائے اب میں نے اس کو کور کر دیا اور یہ پندرہ منٹ کے میں اس کو ہلکی ہاتھ پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے جو ہے بھون جائے اور جو ہے اچھے سے چکن وغیرہ اندر سے کھوک ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا شور جہے تار الگ ہو گیا ہے اور گریوی الگ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے پک گیا ہے بھون گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی یہ کسوری میتھی پھر میں اس میں ایٹ کروں گی ہاری مچھے اور درکھ یہ بلکل تیار ہو گئی یہ چکن اچھے سے گل گئی ہے بس ہمیں اس کو پاہ سمیت پکانا ہے اور پھر کریں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے اس کا چینج ہو جائے کی شکل اور یہ اچھے سے تیار ہو جائے پھر میں ہلکی آنچ پر ہوں گے پانچ پھر بس کا چھوڑا بن کر دیں گے یہ دیکھیں چکن کڑھائی تیار ہو گئی ہے یہ آپ کو یہ ایسی بہت پسند آئی ہو گیا اور یہ بہت ایسی ریسی پی ہے اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور اسے شیئر کریے گا اور اپنے دوستوں کو ہی ضرور پیچیں بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ